دور جانے جانان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہوئے ام المومنین امی عائشت و صدیقہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں خوشخبری نہ دوں انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تمہارے والد یعنی ابو بکر جنتی ہیں اور جنت میں ان کے رفیق سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں گے عمر جنتی ہیں ان کے رفیق جنت میں حضرت نوح علیہ السلام ہوں گے عثمان جنتی ہیں اور ان کا رفیق میں خود ہوں گا علی جنتی ہیں ان کے رفیق سیدنا یحیٰ بن ذکریہ علیہ السلام ہوں گے تلحہ جنتی ہیں اور ان کے رفیق حضرت سیدنا دعود علیہ السلام ہوں گے سعید بن ابی بقاس جنتی ہیں ان کے رفیق سیدنا سلمان علیہ السلام ہوں گے سید بن زید جنتی ہیں ان کے رفیق سیدنا موسیٰ بن عمر علیہ السلام ہوں گے اور عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں اور ان کے رفیق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوگے ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں اور ان کے رفیق سیدنا عدریس علیہ السلام ہوں گے پھر فرمایا اے عائشہ میں مرسلین کا سردار ہوں تمہارے والد عفضل الصادقین ہیں اور تم ام المؤمنین ہو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبختی و شرافت اور عظمت کے کیا کہنے کہ خود حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شرافہ کا سردار فرمایا ناچہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن بن عوف سید من صادات المسلمین یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان شرافہ کے سردار ہیں ایک بار حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بعد جو میری ازواج مطارات کی خدمت کرے گا یعنی سچا اور نیکدار ہوگا چنانچہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور جان جاناں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کا حقیقی خدمتدار ہونے کا حق ادا کیا جب بھی امہات المؤمنین حج کے لیے یا کہیں اور جانا ہوتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جان نسار وفا شعار سپاہی کی طرح سات سات رہتے امہات المؤمنین کے آرام آپ کے پردے کا خوب خیال فرماتے اس طرح دوران سفر اونٹھوں کے کجاموں پر سبز رنگ کی موٹی چادریں ڈال دیتے قیام کرنا ہوتا کسی ایسی محفوظ گھاٹی کا انتخاب فرماتے جہاں داخل ہونے اور نکلنے کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا تاکہ کوئی بھی امہات المؤمنین کے آرام میں مخل نہ ہو سکے موسیقی